تو وہیں پردان منطری نرند موڈی نے محلاؤں کے خلاف وہ بڑھ رہی ہنسہ گھٹناوں کو لے کر بڑا بیان دیا ہے مہاراشٹری کے جلگاؤں میں کارکرم میں پی اے موڈی نے صاف کیا کہ محلاؤں کے خلاف اپراد اکشم میں پاپ ہے اور ان معاملے میں جس بھی اس طرح پر لاپروہی ہوتی ہے سب کو سبق سکھانا چاہیے دیکھیں رپورٹ کولکاتا کے سرکاری اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کے ریپ کے بعد ہتیا اور مہاراشٹ کے بدلہ پور کے سکول میں ماسوم بچیوں کے یون اتھپیڑن کو لے کر دیش بھر میں گصہ ہے اس بیچ پردان منتی نائندر موڈی نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ مہیلہ اتیاچار اکشم میں پاپ ہے اس کے آروپیوں پر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی ہی چاہے پی اے موڈی نے مہاراشٹ کے جلگاؤں میں 11 لاکھ نئی لکھ پتی دیڑیوں کو سممانت کرنے کے لیے آئیوجت کارکرم میں یہ بات کہی پی اے موڈی نے صاف لہزے میں کہا کہ ہمارا بڑا دائت تو ہے مہیلہ اتیاچار کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے ہماری سرکار کانون کو بھی لگتار سخت کر رہی ہے ہسپتال ہو سکول ہو سپتہ ہو یا پھر پولیس ویبستان جس بیستر پر لاپروائی ہوتی ہے سب کا حساب ہونا چاہیے اور ماری گریمہ کی رکشہ اس سماج کے روپے بھی اور سرکار کے روپے بھی ہم سب کا بڑا دائت تو ہے مہاراشت کے جلگاؤں میں لکھپتی دیدی سمیلن میں بولتے ہوئے پی اے موڈی نے کہا کہ مہیلاؤں کی سرکشہ ہمارے دیش کے لیے بھی بہت مہت پرن ہے جلگاؤں میں مہیلاؤں کے سمو نے پی اے موڈی کا بھا بھا سواگت کیا لکھپتی دیدی بنانے کی یوجنا کی شروعات سے اب تک ایک کروڑ مہیلائیں اس سے جڑ چکی ہیں سرکار نے تین کروڑ لکھپتی دیدی بنانے کا لکش رکھا ہے اور چلیے سو بی آئی کے ریڈار پار آروپی سنجھا روئی پورو پرنسپل سندیب خوش کے علامہ اسپتال کے چار ڈاکٹر بھی ہیں یہ چار ڈاکٹر واردات والے وقت اسپتال میں ہی موجود تھے اور اس لئے اب اسے لے کر یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ چار ڈاکٹروں میں سے کیا کسی ایک نے بھی سیمینار ہال میں اس رات کو کیا ہوا تھا یہ جاننے کی کوشش نہیں کی یا نہیں جانا سی بی آئی چار ڈاکٹروں اور دو سٹاپ سے یہی سمجھنے کی اب کوشش کر رہی ہیں اور اس لئے جھوٹ پکڑنے والی مشین کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے کھانا کھانے کے بعد آپ کہاں گئے کیا آپ نے بیڑیتا کی چیخ سنی باردات کا پتہ چلنے پر آپ نے کیا کیا سوال ہے کہ پیڈیتا کو آخری بار زندہ دیکھنے والے چار ڈاکٹروں کے پولیگراف ٹیسٹ سے سی بی آئی کو کیا حاصل ہو سکتا ہے اور اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ سی بی آئی کے سامنے ایسی کون سی چنوٹی آگئی ہے جس کے چلتے اسے ایک دو نہیں بلکہ سات لوگوں کے پولیگراف ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑ گئی اس باردات کے اگلے دن کولکتا پولیس نے سنجے رائے کو گرابتار کیا تھا کولکتا پولیس سنجے رائے کی گرابتاری کے بعد اس معاملے کو جتنا اوپن اینڈ شیٹ مان رہی تھی سی بی آئی کو ایسا نہیں لگتا ہے کولکتا پولیس کی نظر میں مکھیاروپی سنجے رائے ہے لیکن سی بی آئی اصلی قاتل تک پہنچنے کے لیے سات کرداروں کا پولیگراف ٹیسٹ کرانے کیا ہے اصل میں سی بی آئی کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ سی بی آئی انہی ثبوتوں پر جاج کرنے کیلئے مجبور ہے جو کلکتا پولیس سے سی بی آئی کو ملے ہیں جیسے کلکتا پولیس دوارہ لیا گیا پیڈیتا کا ڈین اے سیمپل سی بی آئی کے انٹری سے پہرے پیڈیتا کی باڈی کا پوسٹ مارٹم ہوا اور بعد میں انتیم سنسکار بھی کر دیا گیا اس وجہ سے اب دوبارہ سیمپل نہیں لیا جا سکتا سی بی آئی کے پاس نہ باڈی ہے نہ ہی سپارٹ پر موجود پورے ساکش موقع واردات پر ایک سے زیادہ لوگوں کے فوٹ پرنٹس بھی جانچ میں ارچن پیدا کر رہے ہیں ظاہر ہے ٹیکنیکل ثبوت جھوٹانے میں بھی سی بی آئی کو دکتیں آ رہی ہیں مطلب سوال کھوم پھر کر وہی پہنچ جاتا ہے کہ کیا آروپی سنجے راہی قاتل ہے یا قاتل کوئی اور ہے کیا قتل ایک سے زیادہ لوگوں نے مل کر کیا یا قتل سنجے راہے نے کیا اور ثبوت کسی اور نے مٹھائے کیا کولکاتا پولیس کے تھیوری سی بی آئی کے گلے نہیں اتر رہی سی بی آئی کی ٹیم نے موقع واردات کا کئی بار موائے نہ کیا یہاں تک کی موقع واردات کی 3D میپنگ بھی کی گئی تاکہ کوئی ثبوت سی بی آئی کے ہاتھ لگ پائیں سی بی آئی سیمینر ہال میں چھپے ادرش ثبوتوں کو جھٹانے کی بھی کوشش کر رہی ہے پولیگراف ٹیسٹ کے ڈیٹیل آپ کو بھی ضرور جاننی چاہیے کیونکہ جھوٹ پکڑنے والی یہ مشین آخر کتنا جھوٹ پکڑ پاتی ہے اور کیسے پکڑتی ہے سب سے پہلے جانیے کی کیا ہوتا ہے پولیگرافی ٹیسٹ پولیگراف ایک مشین ہے جس میں ویکتی سے اٹیج کیے گئے سنسر سے ملنے والے سگنل کو ایک موونگ پیپر پر ریکارڈ کیا جاتا ہے اس میں ویکتی کے شریر پر چھے سنسس اٹیج کیے جاتے ہی اب جانیے کی کیوں کروایا جاتا ہے پولیگرافی ٹیسٹ جب آروپی یا سندگد پوچھ تاچ میں کچھ چھپانے کی کوشش کرتا ہے یا اپنا بیان بار بار بدل دیتا ہے کس کا لیا جاتا ہے پولیگرافی ٹیسٹ عدالت کی پرمیشن اور سندگد کی سہمتی سے جاج ایجنسی کر سکتی ہے ٹیسٹ کیسے کام کرتا ہے پولیگرافی مشین مشین انہیں ریکارڈ کرتا ہے سانس لینے کی گتی ویکتی کا پلس ویکتی کا بلڈ پریشر ویکتی کا پسینہ ہاتھ پیر کا موپمنٹ کولکاتا کیس اس لیے بھی اولج گیا ہے کہ جس آروپی سنجے روئے کو کلکاتا پولیس نے گرفتار کیا اس کا کہنا ہے کہ وہ نردوش ہے اسے بھسایا جا رہا ہے سنجے روئے کی اوکل کا کہنا ہے کہ وہ پولیگرافی ٹیسٹ کے لیے اسی لیے تیار ہوا کیونکہ سچ سامنے آ سکے لیکن سوال ہے کہ کیا سنجے سچ بول رہا ہے سنجے کے دوست نے اس کے ویوہار کو لے کر جھکا اسے بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے کچھ رہا کرتا تھا اس سے ہم لوگ بات چیتی بولنا بند کر دیا بھائیہ اس طرح کا کچھ رہا مطلب کیا کیا کرتا تھا پینے کا باد کون ماں کون بہین کون کھا ہے بولے نا ٹون ٹیٹکاڑی کاٹے نا ہوئیسی کرتا تھا ہوئیسی چھرکانی پھرکانی کرتا تھا ہوئیسی چھرکانی پھرکانی کرتا تھا اس کا ساتھ ہم لوگ باتا باتی نہیں کرتے تھے دارو پیتا تھا رات کو کتنا آرائی بھائیہ دارو پیتے پیتے بیر لے گئیس تھا تو ہم بھی دو گوٹ پی لیا تھا ہم ہم پیلایا ہم کھلایا اس کے بارے میں یہ بہت کہانیاں چل رہی ہیں یہ ریڈ لائٹ ایریا بہت جاتا تھا یہاں کا اور یہ گندی گندی ویڈیو دیکھتا تھا پتنی جو تھی ایک سے زیادہ پتنی تھی اس کی بتاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ تو سب ہی جانتا ہے کولکتا کیس کی جانج کہیں اُلچ کر دم نہ توڑ دے اس لئے سی بی آئی کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے سی بی آئی ہر ایک اس تقنیق کا استعمال کر رہی ہے تاکہ اس مرڈر مشٹری سے پردہ اٹھایا جائے لیکن اس طرح سے اس گھٹنا اور اس واردات نے کولکتا ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں آکروش کی لہر دوڑا دیے اور ہر طرف درندے کے لیے فانسی اور بیٹیوں کے لیے انصاف کی مانگ کی جاری ہے سیالدہ کوٹ کلکتا ہائی کوٹ سپریم کوٹ جس نے سودہ سنگیان لیا سب کی نظریں سی بی آئی جانج پر ٹکی ہیں سی بی آئی کوٹ میں یہ کلیر کر چکی ہے کہ سچوں کے ساتھ چھیر چھاڑ کیا گیا لہٰذا اب سوال ہے کہ کیا کولکتا کیس کا سچ دیش کے سامنے آپ آئے گا یا لمبی جانج تاریخ پر تاریخ والے فیصلے میں الچ کر کچھ بھی مکمل پتہ نہیں چل پائے گا کیونکہ انصاف میں دھیری کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے انصاف کا نہیں ملنا